تصویہ کہتے ہیں دو چیزوں کو برابر کرنا اور یہ بہت گہری بات کی گئی جلالہ کی طرف سے ایک تو ہے کہ ہم کہ ہم کھڑے ہو کر بیلنس ہو کے کھڑے ہوتے ہیں جانور جھکے ہوتے ہیں چار پر ہوتے ہیں ہم کھڑے ہو سکتے ہیں ہماری چال میں بھی بیلنس ہے لیکن ہماری ہر چیز میں بیلنس ہے یعنی سے جانور کو بھوک لگتی ہے وہ کیا کرتا ہے لپکے کھا لیتا ہے ہمیں بھوک لگتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کھانا کھانے والا ہے کے نہیں ہے ابھی صحیح وقت ہے کھانے کا کے نہیں ہے کھانا کیسے کھانا چاہیے یعنی ہمارے اندر ایک امپلس ہے ایک خواہش آتی ہے جیسے جانور کے اندر بھی آتی ہے لیکن ہم اس کو ہم بیلنس کر لیتے ہیں کنٹرول کے ساتھ ہمارے اندر ایک ایموشنل بیلنس ہے ہمارے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ اچھا یہ گھر اچھا لگیا اس میں گھس جاؤ نہیں اس کو کمائی کرو خریدو پھر اس کے اندر داخل ہو جانور کو کیا ہوتا ہے کوئی سراخ ملے گا وہ اس میں گھس جائے گا تو ہمارے اندر یہ کنٹرولز جو ہیں یہ ہمیں بیلنس رکھتے ہیں اسی طرح ہمیں بیلنس کیا گیا ہے ایک طرف غصہ ایک طرف صبر ایک طرف اداسی ایک طرف خوشی یعنی ہمیں بہت ساری چیزوں کو ایموشنل نے ہمارے اندر ایک بیلنس بنایا ہے اور اس بات میں چھوٹے سے لفظ میں اس طرف کی اشارہ کر دیا ایموشنل نے کہ ہمیں بیلنس کرنے کی صلاحیت ہے یعنی تصویع سے ہمیں پتا چلتا ہے جیسے انسان کے میں نے اب کل ہم نے نیگیٹیو سوچ کے بارے میں بات کی تھی کہ مجھے خیال آتے ہی رہتے ہیں مجھے خیال آتے ہی رہتے ہیں انسان بھول جاتا ہے کہ یہ جو دماغ ہے یہ ایک مسل ہے یہ ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے اور یہ ہمارے کنٹرول میں ہے جیسے آپ کے ہاتھ ہم آپ کے کنٹرول میں آپ کی آگے ہیں آپ کے کنٹرول میں یہ آپ کو کنٹرول نہیں کرتا آپ اس کو کنٹرول کرتے ہیں یہ آپ کو بیلنس نہیں کرتا آپ نے اس کو بیلنس کرنا ہے کس چیز کی طرف سوچنا ہے کس چیز کی سوچ سے اپنے آپ کو روکنا ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہیں لیکن انسان یہ چیز بھول جاتا ہے شیطان اس کو بھلوا دیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے آپ کو روکی نہیں سکتا اس طرح ہم ہم اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں کپڑے پہنتے ہوئے کھڑے ہوتے ہوئے بیٹھتے ہوئے ہر چیز میں ہم کنٹرول ہی کرتے ہیں اور وہ دماغ ہی استعمال کر کے کنٹرول کرتے ہیں یہی دماغ استعمال ہو رہا ہے اپنی سوچ کو اور اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے اسی طرح اپنی زبان اچھا مجھے نہیں پتا میرے موہ سے جذبات نکل آتی ہے نہیں نکل نہیں آتی ہمیں بیلنس دیا گیا تو یہ بیلنس اتنی عظیم خصوصیت ہے انسان کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں پاپا پر باتیں دوئی دانے دے پر باتیں میڈاڈز آن اپنے پر باتیں تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں جو بیلنس دیا ہے اس سے ہمیں اپنے اندر کنٹرول ہے کہ ہم نہیں زبان کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں اور یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے اتنی بڑی چیز ہے کہ فرشتوں سے کہا گیا ہے کہ یہ بیلنس پہلے کبھی کسی کو اس طرح کا نہیں دیا گیا فرشتوں کو اصل میں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی حکم کی فرما برداری کے لیے وَيَفْعَالُونَ مَا يُؤْمَرُونَ جو کہا جاتا ہے وہی کرتے ہیں ہمیں آپشن دی گئی ہے ہمیں ہر چیز میں چوئس دی گئی ہے وہ بات کی بات آئی بھی لیکن اس چوئس میں بھی آپ کو ہمیشہ بیلنس کرنا پڑتا ہے کروں یا نہ کروں کہوں یا نہ کہوں سوچوں یا نہ سوچوں تو یہ بیلنس کی ایک عظیم خصوصیت جو انسان کو دی گئی ہے